ہیلو دوستو آج کی ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹن ہونے والی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ ہمارے پاس ایک رولنگ شٹر موجود ہے اس کو ہم آٹومیٹر یعنی اپنڈ ڈون وہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں وہ بھی ایک موٹر کو استعمال کرتے ہوئے اور اس کو اپ ڈون کرنے کے لیے ہمارے پاس یہاں ایک گرین پش بٹن اور ایک ریڈ پش بٹن اور اس کو اوف کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک سٹوپ امرجنسی موجود ہے جب ہم گرین پش پش بٹن کو پریس کریں گے تو ہمارا جو شٹر ہے وہ اوپر کی طرف جائے گا اور جب ہم اس کے ساتھ پش بٹن کو پریس کریں گے تو جو ہمارا شٹر ہے وہ وہاں پر رک جائے گا پھر اسی طرح ہم جب ریڈ پش بٹن کو پریس کریں گے تو ہمارا جو شٹر ہے وہ اسی جگہ پر رک جائے گا اس کے مکمل کنیکشن کے بارے میں میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے ساتھ آگے ایکسپلین کرنے والا ہوں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اگر آپ لوگوں نے بھی تک چینل کو سبکر نہیں کیا تو کانیلی چینل کو سبکرائب کیجئے اور ساتھ میں موجود بیل نوٹفیکیشن کو آن کیجئے جلدی سے ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے موسیقی 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 موسیقی